بسم اللہ الرحمن الرحیم شائری چاہے وہ جھنگ دا دوڑا ہوئے چاہے وہ گیت ہوئے چاہے وہ غزل ہوئے چاہے وہ نظم ہوئے چاہے وہ ڈھولا ہوئے ساڑے جڑے جھنگ دے شائری ہے یہ پوری دنیا دے بچ بڑی مشہور ہے اور ساڑے جڑے جھنگ دے مختلف شائر ہیں انہوں نے بڑی شورت حاصل کی تھی اپنی شائری کے ذریعے آج ساڑے پروگرام آج ساڑے چینل جھنگ رنگ تھے اسی گفتگو کریں گے ساڑے جھنگ دے بہت خوبصورت شائر ہیں بڑے مشہور شائر ہیں محترم جناب مہر الطاف کرتوانہ صاحب انہوں نے نارا سے گفتگو کرتے ہیں اور انہوں نے شائری دے حوالے نال انہوں نے زندگی دے حوالے دے نال گفتگو کرنے ہیں مہر صاحب اسلام علیکم سلام میں بڑا شکر گزاراں دوڑا کہ تسی ساڑے چینل جھنگ رنگ باس نے قائم دیتا ہے مہر صاحب تسی یہ دست ہونا کہ ساڑے جڑے جڑے جھنگے اس شائری دے حوالے نال کا بڑا مشہور ہے جس نے مختلف سنف شائری دیا تو سکے سمجھ دیو کہ سب تجھے دی زیادہ شورت ساڑے جانگ نو مل لی شائری دی کیلی سنف نو مل لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا سوال کی تکیتا دوسر ساڑے جانگ نو شائری دے حوالے نال کے لی شورت مل لی ہے جی سر پوئے سنفر دوڑا اچھا دوڑا دوڑا ساڑے جانگ دی بہت بڑی پہچان ہے دوڑے نو ساڑے جیرے سینئر شائر حضرہ تھا مسئلہ نمیشال میں دورتے جناب غلام حیدر تاج صاحب بے شرق انہ نے بنیاد رکھی دوڑے دی اور اس کے بعد ہمارا غلام محمد دل صاحب بہت بڑے عظیم لکھا رہی ہیں انہ جانگ دی زبان دے بے اس دوڑے نو پوری دنیا تے منوایا اچھا دارت صاحب تھا سرگو دیالی شائر دے نی جی سرگو دیالی شائر دے لیکن انہاں بیسکلی مکمل شائری جنگوچی زبان دے اچھا مارا صاحب تسی بھی شائری کار رہے ہو ماشاءاللہ توڑے اکسارا سی دوڑے بھی سن دے رہے ہیں مختلف پرگام سے بھی تسی گان دے ہو تسی کڑی شائر دے ہو جیرے شائری دے مختلف اصناف ہیں انہاں اصناف دے ہو چو توڑی تسی گڑا ہے اور کڑی صاحب دے ہو جیرے ہو جیرے شائری کار رہے ہو اچھا دوڑا دیا دوڑے دی سن دے میں نے بڑا عبور حاصل ہے میرے استاد محترم دینا ریاض حسین عبارہ صاحب وہ بھی بڑے اچھے لکھا رہی ہاں اچھا توڑے دوڑے دے یا شائری دے جیرے استاد محترم دے ریاض حسین عبارہ صاحب جنہاں دے طالب حسین دالب نے بڑے گیت گیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا صاحب تسی دوڑے دے لکھ دے ہو تسی مطلب کبھی گیت بھی لکھے میرے گیت بڑے اچھے بلوکار ہیں اپنا شف کا دباز شف کا صاحب کائم کروانا دے کائم برمانا دے بیچ تقریب باندے ترائی گیت منا میرے گا ہے اور پساند بھی بڑے ہوئے اچھا مار صاحب یہ جبی شائر بڑھ دے ہیں یہ انجے نہیں بڑھ دے جنہیں میں سرگوڈہ ریڈیو ایٹم ایک سکوڈہ دے انٹرویو کر رہے ہیں وہ اللہ دیتا پنچی صاحب کا انہیں دے تخلص دے بیشکیوں کے پنچی دلابز آئیتے میں انہیں کوئی سوال کیتا کہ یہ جبی پنچی ہے یہ توانڈے تخلص ہے کیوں آیا مطلب وہ ایک سوال آئی انہیں توانڈے کو انہیں سوال پوچھنا کہ یہ جبی شائر ہوں دے انہیں دے خاص وجہ ہوں دے بڑھ دے توسان ہاتھ ساتھی شائر ہو یا جڑے ہو قدرتی طورت ہے توسی شائر ہو قدرتی طورت ہے کوئی حادثہ زندگیت نہیں آیا کوئی حادثہ یعنی توانڈوں شروع تو شوق آئی شائر ہی گرانگا شروع تو ہائی بیسیکلی بیکس موجود ہائی اندر اندر ایک شائر ہائی جسے نوہاں محسوس کیتا اور کوشش کیتی ہے اچھا جیڑا اندر دا توڑا شائر آئی توسی کیمیں محسوس کیتا کہ توانڈے اندر بھی ایک شائر ہے اور اس کو باہر کرنا چاہی رہا ہے توانڈے کیمیں بتا لگا کہ توانڈے اندر ایک شائر رانگا ہے جی اسی وجہ ہے کہ مختلف حالات حاضرات دنیا داری دے جیڑے کہ مثلا کوئی کام ایسا بیک لیا کہ جیڑے اندر بیک کے بڑا دکھ لگا انسانوں اس نے اگنا کوشش کیتی اس نے کوٹ کرنی اس نے لکھرنی کوشش کیتی پیش کرنی کوشش کیتی اور باقی یعنی اگر کسی نالکی سے کوئی زیادتی کردہ پہا ہے وہ بیک کی جو کچھ بیکیا اس نے منظر اہام تے لائیوان دی کوشش کیتی محسوس کیتا خود بھی اور محسوس کران بھی کوشش کیتی اچھا شائریہ لے پاس سے توسی ہے توانڈوں کیسے نے مشورہ دیتا کہ شائری کرو یا ویسے توسی خود شروع کر دیتی کہ میں شائری کرو جی نہیں کیسے مشورہ بھی سے نہیں دیتا صاحب تو پہلے 1992 میں دیویج میں باقیدہ شگیر دویا اپنا استاد ریاستوین ابراد صاحب انہ نے میرے کو پوچھا بھئی تینوں یہ کیوں شروع ہوگی میں کہا سار نہیں میں بس انہیں شروع لگا ہے اچھا دی ادھاں پڑھ دہ بھی ہے جیدہ میں شروع ہوگی چلو ایک آگا توانڈی ڈاؤٹڈ ہے جیرے توسی پڑھ دے آنا جیرے تالے بیل میں زمانے دیوے جیرے بلدہ شائری کریں دا پچھو رولا کوئی اور ہونڈا نہیں سار کوئی ہے سار رولا نہیں ایسا کوئی رولا نہیں اچھا دی توسی کس قسم دشاری کرتے ہو مطلب معاشرہ دے ہوتے ہیں معاشرہ دا زیادہ تار سار معاشرہ اچھا دی معاشرہ دیا کاسی چلو توسی تھوڑے جی معاشرہ دیا کاسی جڑی ہے ساڑے جڑے ناظرین ہیں انہوں نے زرہ سنا دیو تھا مہربانی اسی دوڑے سے اچھا دا دوڑا کے بڑا بیرا مشہور دوڑا ہے چنگا را سے ہون میں دید ہٹالا ہے اس دولت ماند دیا رہا توں چنگا را سے ہون میں دید ہٹالا ہے اس دولت ماند دیا رہا توں ایک سجنال تاپ غریب بنا لائے بچ دیر بلاپ دیا فاہت اور بڑے لوگ جنازہ اگاچ پڑتے ہیں پوچھ بے شاک غور کناتوں بکھے سجن تا سجنہ ہی نہیں کم دے سا بار چھوڑے انسان بکھے سجنہ ہی نہیں کم دے سا بار چھوڑے انسان سانت ہوں اچھا ہمار صاحب تسی لوکل شائروں کدھی اس علاقے تبار بھی جا کی شائری پڑھنے اندر موقع ملیا جی یعنی یہاں پر پاکستان باہر تنہی لیکن پاکستان دے اندر تقریبا کافی زلین دے بیٹھ ہیں یعنی سریکی مشہریں بھی اٹینڈ کیتے ہیں پنجابی بھی اٹینڈ کیتے ہیں اردو مشہریں دے بیٹھ چی میری شیرات ہوں اردو بھی تسی لکھ دے رہو کچھ اردو کلام اگر تھوڑا چی پہنسے ساڑھا پروگرام پنجابی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ تسی ملٹی کلنٹر شائر ہو تھوڑا چھ اردو کلام اگر اکر اکتی رزل یا دوڑا دوڑا تو میری خواہر اردو ہی نہیں ہوتا رزل ہوندی ہے اگر تسی ناچی سنا دے ناورو بندہ ناچیز بھلا چیز ہی کیا ہے بندہ ناچیز بھلا چیز ہی کیا ہے لوگ ایسے ہیں خدا کو بھی خدا نہیں کہتے اور کہتے ہیں بہت کچھ جو مناسب نہیں کہنا کم ذرف فقیروں کو بھلا کیا نہیں کہتے اور ہم تو التاف محبت کی زمینوں کے مدی ہیں خود کو پرواز مسلسل کی ہوا نہیں کہتے ویقو ناظرین ایک جڑا شائر ہوندہ ہے اور کس سے ایک شعبے دے ویچ اس دی مہارت ہوندی ہے مثلا اگر کوئی پنجابی شائر ہے تو پنجابی تہی اس دا فوکس ہوندہ ہے لیکن مار التاف صاحب جڑے ہیں این ملٹی ٹیلنٹل شائر ہیں این پنجابی بھی لکھ دیں پنجابی تو مطلب میری ساڑی جنگ دی زبان ہے دوڑا بھی لکھ دیں نظام بھی لکھ دیں غزل بھی لکھ دیں گیت بھی لکھ دیں انہ دے گیت مختلف شائرہ نے گایا اور میں نے بھی ایک دفعہ موقع ملیا اسے سار جی توڑا ایک گیت گن گناوان دا اور توڑی وجہ تو ہی اس گیتنو بڑی شورت ملی آئی میں توڑا اس حوالے دنال میں بڑا شکریہ دا کرنا تو مار صاحب کی سمجھ دے ہو کہ ساڑے جنگ دے مختلف شائر کام کر رہے ہیں انہ دے بھی چو سبت بہترین شائر کے ڈے جنگ دی بولینوں پر موڑ کرنے وہ اسے اپنے بڑا ہم کے تار ادا کر رہے ہیں مجودہ دور کے مجودہ ہو گئے یا صاحب کا جنگ گزر چکے نے ساڑے شوراہ کر آیا شوراہ کر رہتی بہت بڑے بڑے ناہان پنجابی دے گئے اپنا دارت صاحب ہو گئے تاج صاحب ہو گئے اور مخدوم رابنیواز حشق صاحب ہو گئے دانش صاحب ہو گئے دانش صاحب ہو گئے عبداللطیب شہدائن صاحب ہو گئے عبداللطیب شہدائن صاحب ہو گئے اہاں جی اندر بچو مدار صاحب اس دنیا کو چلے گئے باقی زندہ آیات ہیں اللہ زندی جرائج کرے اور یونگ جنریشن بے اتنا جی جی لے دمائے متاثر ہوں ناصر طائب صاحب پنجابی دے بہت اچھے لکھا رہی ہیں بہت اچھا لکھا رہی ہیں صحیح امار صاحب میں بڑا مشکور ہوا باڑا کہ تسی ساڑھے جھانگ رانگ باستے ٹائم دیتا مار صاحب جڑا ساڑھا جھانگ رانگ چینہ لینا اس طرح جڑا بنیادی مقصد ہے وہ اے ہیں نا تا اسی پیسے کماؤنے نا اسی شورت حاصل کرنے ہیں ساڑھا جڑا 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 جھانگ ہے بڑی زرخیز زمین ہے بڑی سونی مٹی ہے اور جھانگ دی جو بڑی مٹی ہے اس نے بڑے سونے سونے ثبوت پیدا کی کہیں میری کوشش ہے کہ ساڑھے جھانگ دے جتنے بھی شائر ہیں گلوکار ہیں یہ ایسے لوگ جڑے کس سے بھی شعبے دے ویش ایک اچھا کام کر رہے ہیں انہوں میں ہائی لائٹ درنا ہے منظر عام تلے آنا ہے اور اسے سلسلے دے ویش آئی میری توڑے ناد ملاقات ہوئی تسی میرو ٹائم بھی دیتا میں گوڑا بڑا مشکور ہاں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توانو لمبی عمر اتا فرماوے جی ناظرین میں گفت گو سنی تسی ساڑھے جھانگ دے بڑے اچھے شائر بڑے خوبصورت لب و لہجے دے شائر ہیں مہارالتاف کرتوانا صاحب بہت شکریہ تسی تمام سامین و ناظرین دا تسی ساڑھے نال دے اور تسی جھانگ رنگ نو پسند کر دے ہو میں توڑا بڑا شکر گزار ہاں میری کوشش بھی ہے میرا عظم بھی ہے میرا مشن بھی ہے میرا مقصد بھی ہے کہ ایسی جھانگ دی ماں بولی نو پر موٹ کرنا ہے ایسی شائرہ نو گلوکارہ نو کسی بھی شعبے دے بیش ساڑھا جتنا بھی کلچر ہے ایسی اس نو ہائی لائٹ کر سا ہے پوری دنیا نو بھی کھامنا ہے بہت شکریہ تسی ساڑھے نال دا ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو نو لے کے میں توڑی خدمت دے بیش دوبارہ حاضر ہو سا اس ویلے تائیں جھانگ رنگ چینل دوں انصر خان ویڈاستان دے سو اپنا ڈیر سارا خیار رکھے سو اللہ نکے بان پاکستان زندہ بار